بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایکسل کے اندر فارمیسی میڈیسن ریپورٹ جو ہے وہ کس طریقے سے بنائی جاتی ہے اور آپ اپنے میڈیسن کا ریکارڈ جو ہے وہ کیسے مینٹین کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر جو ہم سٹارٹنگ میں اپنا ایک جو ہے فارمیٹ تیار کرتے ہیں تو پہلا ہم یہاں پر کولم جو ہے کریٹ کرتے ہیں کوڈ کا جس میں آپ کے میڈیسن کے کوڈ ہوں گے اس کے بعد آپ کو جو ہے یہاں پر آپ کے میڈیسن کے جو ہے وہ نیم لکھنے ہیں جتنی آپ کے پاس میڈیسن سوں گی اور اس کے بعد آپ کی جو میڈیسن کی جو انیشل جو ڈیٹ ہوتی ہے جس کو مینیفیکچرین ڈیٹ کہتے ہیں تو وہ آپ کو یہاں پر منشن کرنی ہے تو ایک ہمارا initial date کا column بن گیا پھر اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے وہ time warranty یعنی کہ آپ کی medicine کی جو warranty ہے وہ کتنا اس کا time موجود ہے تو اس کے لیے یہاں پر آپ ایک time warranty کا column بنائیں گے پھر اس کے بعد آپ کی expiry date جو ہوگی وہ آپ کو یہاں mention کرنی ہے کہ آپ کی جو medicine کی جو expiry date وہ کتنی ہے next جو آپ کا column ہوگا جس میں آپ کا status بھی show گا کہ کونسی medicine جو ہے وہ expire ہو چکی ہے کونسی medicine جن کی warranty باقی ہے تو یہاں پر آپ نے جو ہے وہ پہلے تو column کو آپ نے adjust کر لینا ہے جتنا آپ کو column کا size سے یہ تو اب اس کے علاوہ جتنے بھی اگر آپ کے پاس records ہوں گے اگر اس سے زیادہ اور بھی چیزیں add کرنے تو وہ بھی add کر سکتے ہیں تو فیلال جو ہے ہم نے یہاں پر جو ہمیں need ہے وہ ہم نے یہاں پر add کر لیے columns وغیرہ تو ان کو ہم highlight کر لیتے ہیں different color formats سے اب code کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے تو یہاں پر میں type کرتا ہوں c1 c2 اور اس کے بعد میں ان دونوں کو select کر لیتا ہوں اور drag کر لیتا ہوں اب یہ ایک initial record ہے میرے پاس تو proper code بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اور آپ کے proper medicines کے name بھی ہونی چاہیے تو medicine کے name کے لیے یہاں پر میں ایک sample بنا لیتا ہوں کہ medicine1 کر کے نام لکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر medicine medicine2 کر کے ہم یہاں پر نام لکھ لیتے ہیں اب ان دونوں کو ہم select کریں گے اور اس کو کر دیں گے drag کیونکہ medicines کے name آپ کے پاس proper actual ہوں گے تو وہ آپ کو لکھنے یہاں پر ابھی میں یہاں پر صرف سمجھانے کے لیے جو ہے میں نے یہاں پر medicine1 medicine2 کر کے ہم نے نام لکھ لیے اب بات کریں گے یہاں پر initial date کی یعنی manufacturing date کے کونسی medicine کی کیا date ہے تو وہ آپ کو جو ہے وہ add کرنی ہے کیونکہ دیکھیں basically initial میں آپ کے پاس data entry جس کو ہم کہتے ہیں وہ آپ کو جو ہے اپنی medicine کی تمام record کو mention کرنے جیسے ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ اس والی medicine کا جو record اس کی جو initial date ہے وہ ہم یہاں پر type کرتے ہیں 5th March اور اس کو ہم کر دیتے ہیں 10th August 2024 اور اس کو ہم کرتے ہیں 6th February 2024 اور پھر اس کے بعد ہم کرتے ہیں 10th January 2024 اور اس کے بعد اس کو بھی ہم کر دیتے ہیں 15th February 2024 اور 3rd last جو ہوگا اس کو ہم کرتے ہیں 3rd December 2024 اور 2nd last پر آتے ہیں اس کو ہم کرتے ہیں 8th December 2024 اور last one کو ہم کر دیتے ہیں یہاں پر 20 January تو دیکھیں یہ جو entries ہیں یہ میرے پاس میرے record میں موجود ہوں گی کہ کس medicine کی initial date اس کی کیا ہے وہ آپ کو یہاں پر لکھنی ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر time اس کی warranty یعنی کتنے مہینے کے بات ہو سکتی ہے دن کے ساب سے بھی ہو سکتی ہے اور سال کے ساب سے بھی ہو سکتی ہے تو یہاں پر ابھی ہم فیلال مہینے کے ساب سے بات کر لیتے ہیں جیسے ہم نے لکھا 2 مہینے بعد expiration ہو جائے گی اس کو ہم کرتے ہیں 4 مہینے بعد یہ 3 مہینے بعد یہ 9 مہینے بعد اور یہ 12 مہینے 5 3 and last one ہم اس کو کر دیں گے 6 مہینے بعد اب یہاں تو ہم نے جو ہے وہ basic اپنا جو ہے وہ record کو maintain کر لی اب expiry date اس کو آپ کو calculate کرنا ہے تو اس کو ہم کیسے calculate کریں گے اس کے لئے آپ کو یہاں پر formula apply کرنا ہے تو formula کے لئے آپ کو equal لگانا ہے اور یہاں پر آپ کو e date کا جو ہے formula write down کرنا ہے e date یعنی end of date تو اس کو آپ کو apply کرنا ہے start date کے اندر آپ نے اپنی initial date کو select کرنا ہے یعنی کہ آپ کی medicine کی manufacturing date ہے اس کو آپ نے select کیا comma لگایا اب month آپ کو select کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو یہ والا cell select کرنا ہے جہاں پر آپ نے month یہاں پر لکھے ہیں اس کے بعد bracket close کر کے آپ کر دیں گے enter جیسے enter کریں گے تو expiry date یہاں پر آپ کے پاس آ چکی ہے ابھی یہاں پر format change ہے اس کو ہم بات میں کرتے ہیں تو پہلے ہم formula کو کرتے ہیں drag drag کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ selection بنی رہے گی آپ نے journal میں جانا ہے یہاں سے آپ کے پاس ہے mode number format اس option کے اوپر آپ نے click کرنا ہے format cell کے اندر جائیں گے date والے option میں جا کر یہاں پر آپ کو different جو ہے وہ date کے format نظر آ رہے ہیں کوئی بھی ایک date format format اپنے حساب سے select کر لی جیگا میں یہاں پر یہ والا format select کر کے اس کو کر دوں گا okay تو میرے پاس یہاں پر expiration date آ رہی ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5.march.24 دو مہنے بعد expiration date یہاں پر بتا رہا ہے کہ اس معینوں کو یہ expire ہو جائے گی اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا status کیا بتاتا ہے کہ آپ کی medicine expire ہے یا اس کی warranty موجود ہے تو اس کے لئے آپ کو equal لگانا ہے condition formal لگائیں گے if کا logical test کے اندر سب سے پہلے آپ اپنے expiry date والے cell کو select کریں گے یہاں پر لگائیں گے less than اگر آپ کا یہ expiry date والا cell less than ہوتا ہے کس سے اگر actual date آپ کے پاس موجود ہے تو actual date آپ کو write down کر لی نہیں ہے otherwise یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سمجھاتا ہوں میں یہاں پر current date کے ساتھ سے چل رہا ہوں کہ today آج کی date تو ویسے آج کی date تک تو possible نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ کا actual date تو actual date لی تھی جگہ تو یہ today صرف سمجھانے کی لکھ رہا ہوں کہ آپ یہ بھی اس کے اندر کر سکتے ہیں تو یہاں پر bracket close open کرتے ہیں اب اس کے بات آپ کو comma لگانا ہے double quotations کے اندر آپ کو یہاں پر type کرنا ہے expire double quotation close comma اور false value کے اندر آپ کو یہاں پر type کر لینا ہے warranty quotation close اور bracket close یعنی کہ اگر آپ کی expiry rate آج کی date سے چھوٹی ہے تو آپ کے پاس کیا آجے گا expire otherwise آپ کے پاس لکھا آجے گا warranty enter کرتے ہیں تو دیکھیں یہ آپ کے پاس جو date ہے وہ کیا آ چکی expire اگر آپ today کا formula use کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو جو ہے آج کی date بتا رہا ہے 5 sorry 15 6 12 24 یعنی کہ 15 June تو یہاں پر آپ کو idea ہو جائے گا کہ 15 June آپ کو بتا رہا ہے تو اس کے سابسا اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر 5 March کی initial تھی تو 5 मہی تک expire تو اس کا مطلب ہم 1 मہی سے آگے بڑھ چکے تو اس formula کو کرتے ہیں drag جیسی drag کریں گے تو سب کی warranty اور expiration ہے وہ calculate کر کے نکال کے دی ہے اب یہ والا کام تو اس کی listing create کر سکتے top پر کیسے دیکھیں میں نے یہاں پر یہ 2 rows کو ہم نے copy کیا اس کو میں نے یہاں پر paste کر دیا اب جو data ہوگا یہاں پر نہیں تھوڑا نیچھے کر لیتے ہیں copy کرتے ہیں اور یہاں پر ہم کرتے ہیں paste تو data ہے اس کو ہم کر دیں گے delete اب ہم یہاں پر formula apply کر نا ہے تو formula ہم لگائیں گے here look up ka equal لگاتے ہیں look up value کے اندر اس والے cell کو select کریں گے جس میں code لکھیں گے ہماری medicine کا select کیا اور یہاں پر ہم اس کو کر دیں گے F4 سے lock آپ نے F4 press کر نا اس کے بعد آپ کو یہاں پر goma لگانا table area ہم سے پوچھ رہے تو table area کے اندر میں یہاں پر یہ پورا data ہے اس کو میں یہاں پر select کر لوں گا اور اس کو بھی F4 سے کر دوں گا lock lock کیا میں نے اس کے بعد یہاں پر کومہ لگا ہے اب بات کر رہے column index مجھے ہر cells کے لئے apply کر نہ ہوگا میں ایک ہی بار column کا formula لگا کر اس پورے formula کو drag کر دوں گا تو یہاں پر میں apply B7 لکھا ہے یہ جو لکھا B7 اس کو آپ نے F4 سے کر دینا ہے lock اور اس کے بعد last بھی کومہ لگانا ہے actual match exact match 0 bracket close اور آپ کر دیں گے enter جیسے enter کر دیں گے formula drag اور یہاں پر آپ type کریں جیسے آپ type کیا c3 enter کیا تو یہاں پر پاس جو ہے وہ پورا data نکل کے آ چکا ہے تو اس کا بھی format change کر دیت پر چلے جاتے ہیں یہاں پر اس کوم کرتے OK تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس آ چکا ہے c3 کا data آپ match کر سکتے اب یہاں پر آکر آپ کو highlight کر نا دیکھ پر problem ہو رہی ہے تو وہ کام بھی آپ کر سکتے کیسے یہ پورا data آپ select کریں آپ یہاں پر جائیں conditional formatting new rule اس پر click کر کے یہاں پر آپ جائیں گے use formula option پر equal لگائیں سب پر لکھا بھی raw اس سے پہلے آپ dollar کا sign ھٹا دی na column کے ساتھ لگا رہے اور format پر جا آپ کوئی بھی format select کر سکتے جیسے آپ کی بن سکتی جیسے کہ میں نے آپ کو آج ہی کلاس میں بتائی امید کرتا ہوں آج کا topic سمجھ میں آگیا ہوگا تب تک اس کی practice مجھے ادازت دیجئے اللہ حافظ